ہیلو دوستو میرا نام ہے فیشل اور ہمارا آپ کا چینل دا فیسل مونیٹر پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم لے کے آئے ہیں کہ ریزوم یا سی وی کو پروفیشنل کیسے بناتے ہیں فل پروسس اسٹیپ با اسٹیپ آج ہم اس ویڈیو میں بڑی آسانی سے سیکھنے والے ہیں آپ کو کسی بھی سائبر کیفے پہ جانے کی ضرور نہیں ہے ماتر اپنے موبائل فون لیپ ٹاپ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی ہو تو اس سے بھی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں چلیے اس شاندار ویڈیو کو اب ہم شروع کرتے ہیں میں نے اپنے گوگل کروم کو اوپن کیا اور یہاں پہ میں نے لکھا ریزوم سرکاری ریزلٹ ریزوم سرکاری ریزلٹ لکھنے کے بعد جو سب سے اوپر والی ویب سائٹ کھل کے آئی ہے سرکاری ریزلٹ ڈوٹ ٹولز اس پہ ہمیں کلک کرنا ہے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سرکاری ریزلٹ ٹولز پورٹل پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم ہلکا سا سکرول کریں گے اگر آپ ریزوم بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ریزوم پہ کلک کر کے یہ ریزوم والا پورا اپشن میں ڈیٹیل بھرنی پڑے گی اگر آپ سی وی بنانا چاہتے ہیں تو سی وی پہ ہمیں کلک کرنا ہوگا اس کے بعد ہم ہلکا سا سکرول کر کے ایک امپورٹن چیز کو بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ جس ڈیجائن سے آپ سی وی یا ریزوم کو پروفیشنل کرنا چاہتے ہیں اس کٹیگری کو آپ سیلیکٹ کر کے اس ریزوم کو آپ یہاں پہ اس ڈیجائن میں آپ کو ریزوم تیار مل جائے گا میں اب کام کی اور چلتا ہوں یہاں پہ میں ایک کسٹمر کا ریزوم بنانے کے لیے وہ بنوانے کے لیے آیا ہے میری شوپ پہ میں اس کا ریزوم بناتا ہوں میں یہاں پہ میں نے ریزوم کو کلک کیا اور یہاں پہ سب سے اوپر پڑے گا نیم یہاں پہ میں اس کا نام ڈال دیتا ہوں میں نے اس کا نام یہاں پہ اس کا نام ہے فیشل خان اس لیے میں نے اس کا نام یہاں پہ ڈال دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس کا چین ہوتا یہاں پہ فل ایڈریس پڑے گا جیسے مکان نمبر لینڈ مارک یہ سب پورا یہاں پہ پڑے گا میں ان کا پورا ایڈریس یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ اسٹیٹ پڑے گی میں انٹیسٹک اسٹیٹ میں سب کچھ یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں ایڈریٹ ڈالنے کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر پڑتا ہے یہاں پہ موبائل نمبر جس کسی کا بنا رہے ہیں اپنا خود کا بنا رہے ہیں وہاں پہ موبائل نمبر ڈالنا ہوگا پھر اس کے بعد یہاں پہ ایمیل آئی ڈی پڑتی ہے یہاں پہ میں ایمیل آئی ڈی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ایمیل آئی ڈی کو ڈال دیا ہے ایمیل آئی ڈی ڈالنے کے بعد یہاں پہ ڈیٹا برت کا یہاں پہ ڈالنی ہوتی ہے جنمت تھی جتنی جنمتی تھی ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اپنی مارسیٹ پہ دیکھ کے میں نے یہاں جنمتی تھی ڈال دی ہے پھر یہاں پہ فادر نیم پڑتا ہے جو آپ کی مارسیٹ پہ فادر نیم ہو وہ آپ یہاں پہ مارسیٹ والا نیم جو فادر نیم ہے وہ یہاں پہ ڈالیے گا میں یہاں پہ جو میرے مارسیٹ پہ نیم ہے وہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی آدھار کارڈ بغیرہ ہے تو اس سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ مدر نیم پڑتا ہے تو یہاں پہ مدر نیم میں نے ڈال دیا پھر یہاں نیسنلٹی نیسنلٹی مطلب کہاں سے آپ کس کنٹری سے آپ بلونگ کرتے ہیں جس کنٹری سے آپ بنا رہے ہیں اس کا یہاں پہ چین ہوتا ہے میں انڈیا سے بنا رہا ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ انڈیا سیلیکٹ کیا پھر اس کے بعد یہاں جنڈر پہ ہمیں جنڈر میل یا فی میل سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ محلہ ہیں تو فی میل سیلیکٹ کریے پھروس ہیں تو یہاں جنڈر میل پہ سیلیکٹ کرنا ہے میں پھروس کا بنا رہا ہوں اس لئے میں نے جنڈر میل پہ سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہاں میریٹل اسٹیٹس سادھی سدہ ہے یا بغیر سادھی سدہ ہے سادھی سدہ والے میریٹ پہ کلک کریں گے بغیر سادھی سدہ ان میریٹ پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد language noun language noun کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کون کون سی بھاسا آتی ہے جیسے ہندی انگلیش تیلگو مراتھی جو آپ کو آتی ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جیسے میں اس کسٹمر کا بنا رہا ہوں ان کو ہندی انگلیش آتی ہے اس لئے میں یہاں پہ ہندی انگلیش ڈال دیتا ہوں پھر اس کے نیچے آتا ہے option hobbies کا hobbies کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جسے ایک example کے روح میں بتا رہے ہیں آپ کو کیا کھیلنا پسند ہے کیا کھانا پسند ہے کیا کرنا پسند ہے وہ آپ اپنی feeling یہاں پہ share کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا پسند ہے جیسے میں اس کسٹمر کا میں بنا رہا تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو cricket کھیلنا پسند ہے تو میں یہاں پہ cricket playing یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے جو آپ کا ہو وہ آپ پوری full detail میں یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد career objective یہاں پہ آپ اپنا پورا یہاں پہ career objective یہاں پہ chain کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنا career objective کیا دینا چاہ رہے ہیں جیسے اس میں اگر آپ ms world سے کبھی بھی بنائیں گے تو ms world میں آپ کو اپنی پوری feeling share کرنی ہوتی ہے لکھنی ہوتی ہے اور اس میں یہ automatic اس میں خالی click کر دیجی یہ automatic آپ کے resume یا cv میں لکھ کے آتا ہے تو یہ آپ کو میں نے بڑی آسانی سے بتایا کہ کیسے کیا اس میں click کرنا ہے جیسے جو آپ کو اس کا اگر english نہیں آتا ہے تو اس کو translate کر کے اس کو english میں to hindi میں convert کر کے اس کی پوری جانکاری hindi میں لے سکتے ہیں میں یہاں پہ self motivate پہ click کروں گا میں نے self motivate پہ click کیا اور اسے ہمیں copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد یہاں میں میں نے ctrl c پہ click کیا یہ میرا copy ہو گیا ہے اور پھر یہاں جو لکھ کے آ رہا ہے اور right hair یہاں پہ ہمیں وہ والا جو میں نے copy کیا یہاں پہ وہ paste ہوگا آپ کی جو پورا career objective وہ یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے آدھا process complete کر لیا ہے پھر اب ہم یہاں آتے ہیں qualification پہ qualification پڑتی ہے کہ آپ نے high school inter b.a.b.c b.com جو آپ نے کی ہو وہ آپ یہاں پہ اپنی qualification ڈال سکتے ہیں میں ان کی qualification ڈال دیتا ہوں جیسے انہوں نے high school پہلے high school کی ہے h.i.g.h high school میں نے ڈال دیا یہاں پہ exam پہ پھر یہاں انہوں نے university سے کیا ہے کہ up board سے میں یہاں پہ ان کا up board سے انہوں نے کیا اس لئے میں نے یہاں پہ up board یہاں پہ ڈالا passing year یہاں پہ ڈال دیا ہے پھر یہاں پہ mark انہوں نے high school میں کتنے percentage لائے ہیں اور یہ ان کا division تھا first تھا second تھا اس لئے میں division یہاں پہ میں select کر دیتا ہوں میں نے a ڈال دیا پھر اس کے بعد یہاں پہ add پہ ہمیں click کرنا ہوگا add پہ جیسے ہی میں click کیا پھر یہاں پہ enter کی detail پڑے گی اگر enter کیا ہوگا تو آپ enter یہاں پہ ڈال سکتے اگر نہیں کیا ہے تو آپ اسے blank ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں enter انہوں نے up board سے کیا ہے اب یہاں پہ میں up board ڈال دیتا ہوں انہوں نے 2022 میں enter کو پاس کیا ہے انہوں %67 اور میں ڈیویزن اے ڈال دیا ڈیویزن اے ڈال کے بعد ہمیں ہلکا سا سکرول کرنا اگر آپ بی اے بی ایس ایم 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 کوم جو بھی آپ گئے ہوں وہ آپ پوری ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں میں انہوں نے خالی high school enter کیا ہے پڑے گا جو یہ option لکھ آ رہا photo یہاں پہ photo upload ہوتی ہے میں میرے laptop میں ایک photo پڑی ہے میں یہاں پہ choose پہ click کر کے photo کو میں اپلوڈ کیا اور اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ capture fill ہوتا ہے میں نے یہ capture co fill کیا اور fill کرنے کے بعد آپ main important چیز پہ آئے گئے ہیں اگر آپ کو یہ والا resume چاہتے ہیں تو اس پہ click کریں گے اس design میں آ جائے گا اگر یہ چاہتے ہیں تو اس میں click کریں گے یہ design میں بن کے آ جائے گا میں ایک temporary ایسے ہی use کر لیتا ہوں میں جیسے یہ red والا جو ہے میں اس پہ click کرتا ہوں جیسے ہی میں نے red والے پہ click کیا یہ دیکھئے میرا resume تیار ہو گیا دیکھئے کتنا professional میرا resume کتنے بڑی design میں تیار ہو گیا اور آپ یہاں سے color پہ select کر کے آپ یہاں پہ color کا بھی chain کر سکتے ہیں جیسے یہ جو پٹی ہے تو اس کو red کرنا چاہے gold کرنا چاہے جیسے آپ کرنا چاہے orange کرنا چاہے جیسے آپ کرنا چاہے ویسے آپ کر سکتے ہیں i hope اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like کریں channel کو subscribe کریں thanks for watching jay hin dhanny واد